نرگس نے شوہر افسر بٹ سے جان چھوڑانے کے لیے عابد باکسر کی مدد حاصل کی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گی عابد باکسر ایک ایسا پولیس افسر تھا جو ہر ایک کے لیے خوف کی علامت تصور کیا جاتا تھا چکوال میں آنکھ کھولنے والا عابد حسین نے انیس سو تھاسی میں پولیس میں بھڑتی حاصل کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلیں تحقی تھی صرف دس سال کے عرصے میں وہ انسپیکٹر بنا مضبوط جسامت اور سپورٹس کوٹا کی بنیاد پر پولیس فورس کو جوائن کرنے پر لوگ اسے عابد حسین کی بجائے عابد باکسر کے نام سے پکارتے کہا جاتا ہے کہ جالی مقابلوں میں عابد باکسر کی وجہ شہرت رہی جبکہ طاقتور حلقوں کا تاون ملنے کے بعد وہ اور زیادہ بے لگام ہو گیا وہ جب چاہتا جسے چاہتا قانون کی گرفت میں لے کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتا اسی دوران اس کی دوستی فلم سٹار نرگس سے ہوئی نرگس نے اپنی ظلفوں کا ایسا سیر بنایا کہ عابد باکسر بس ادھاکارہ کے ٹھکانے پر ہی پایا جاتا دونوں کے تعلق کی کہانی بھی بڑی دلچسف ہے نوے کی دہائی تھی جب ادھاکارہ نرگس کو اس کے شہر افسل بٹ نے تنگ کر رکھا تھا اسی لیے نرگس نے سوچا کہ افسل بٹ کو سبق سکھانے کے لیے پولیس کی مدد لی جائے عابد باکسر کا نرگس نے نام سن رکھا تھا قریب ہی دوست کے ذریعے عابد باکسر تک رسائی کی گئی جس کے بعد تو افسل بٹ کو سبق مل گیا لیکن عابد باکسر اور نرگس کی پیار بھری کہانی شروع ہوئی فلم سٹار کی رہائش کا پر عابد باکسر جب چاہتا آ جاتا اور رات کی تاریخی کا یہ سفر سورج نکلنے پر ختم ہوتا عابد باکسر نے نرگس کو بڑے میٹھے میٹھے لہجے میں کہہ دیا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی نہیں عابد باکسر نے گھمکی ڈی تھی کہ اگر نرگس نے بھول کبھی یہ غلطی کی تو وہ اس کا وہ حشر کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اب نرگس بھلا کہاں رکنے والی تھی بلکہ ان کو یہ خمار تھا کہ انہوں نے عابد باکسر کو ایسا مٹی میں قید تر رکھا ہے کہ اگر اسے پتا بھی چلا تو وہ جذباتی ادھکاری کر کے اس کا دل موم کر دیں گی 2002 کے آتے آتے نرگس کی شاہ میں زبیر بٹ کے ساتھ بھی گزرنے لگی زبیر بٹ دراصل کینیڈین فلم ساس تھا جو فلم بنانے کے لیے آیا تھا دولت من تھا اور اسی لیے نرگس نے اس سے بھی پیار کے جھانسے میں پھسا لیا پیار کی یہ پتنگ اپنی بلندی پر اڑ رہی تھی اور ادھر عابد باکسر انجان تھا کہ اس کی نا کے نیچے نرگس کیا گل کھلا رہی ہے اب ایسے میں نرگس کے گھر سے ہی کسی دل چلے نے عابد باکسر کو یہ مخبری کر دی کہ آپ کی محبوبہ دھوکہ دے رہی ہے پہلے تو عابد باکسر کو یہ یقین نہیں آیا لیکن جب اس اپنی مخبری کا جال بچھایا تو حقیقت جان کر عابد باکسر جو پہلے ہی شورٹ ٹیمبر تھا اس کا پارہ ہائی ہو گیا چاہتا تو نرگس کو اندھی گولی مار کر موت کی نیند سلا سکتا تھا لیکن اس کے اندر انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ جس خوبصورتی اور دل کشی پر نرگس اتراتی ہے اسی کو ایسا نشانہ بنایا جائے کہ نرگس ہی کیا کوئی اور دوسری ادھاکارہ کسی سے دھوکہ دہی یا بے وفائی کا تصور بھی نہ کرے عابد باکسر کے تو کسی نے یہاں تکان بھرے کہ نرگس نے اس کے چھٹارہ پانے کے لیے سپاری بھی دی ہے ایک روز جب عابد باکسر کو پکی مخبری ہوئی کہ نرگس زبیر بڑ کے ساتھ رنگ رنگ لیا مرا رہی ہے تو عابد باکسر گھر پر آدھم گا جس نے زبیر بڑ کو تو کچھ نہیں کہا لیکن نرگس پر بدترین تشدد کیا اس کا غصہ اس مار پیٹ کے باوجود تھنڈا نہیں ہوا جس نے نرگس کو عبرت کا نشان بنانے کی غرض سے اس کو سب سے پہلے اس کی لمبی اور گھنی زلفوں سے محروم کیا یہ وہی زلفے تھی جس کا وہ اسیری تھا لیکن عابد باکسر پر خون سوار تھا جس نے ان زلفوں کو بے گردی سے کٹ ڈالا اور نرگس کو کم و بیش گنجا ہی کر دیا جس کے بعد اب اس کا ایک اور وحشیانہ روپ یہ سامنے آیا کہ اس نے نرگس کی بھمیں تک کٹ ڈالی نرگس روتی بلکتی ہوئی ایک تھانے سے دوسرے کا روخ کرتی رہی لیکن عابد باکسر کی خوف اور دہشت سے کسی نے مقدمہ درج نہیں کیا بہرحال واقعے کا مقدمہ عابد باکسر اور ساتھیوں کے خلاف فیصل ٹاؤن تھانے میں درج ہوا نرگس نے مقدمے میں اور بعد میں مختلف انٹریبیوز میں عشق یا بے وفائی کا کوئی زاویہ اپنی کہانی میں شامل نہیں کیا بلکہ اس کا موقع تھا کہ عابد باکسر اسے چار سال سے بلاک میل کر رہا تھا ایک کڑوڑ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا یہاں تک کہ گھر کے کاغذات کا مطالبہ کر رہا تھا نہیں دیئے تو وحشیانہ تشدد کر ڈالا عابد باکسر نے تیز دھار آلے سے اس کے سر اور بھویں صاف کیم بلکہ کئی گھنٹوں تک یرگمال بنائے رکھا عابد باکسر کے خلاف یہ مقدمہ آٹھ مارچ دو ہزار دو قدر جوا نرگس کا دعویٰ تھا کہ عابد باکسر نے اسے اس قدر مارا پیٹا ہے کہ وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی لگ بگ چالیس کے قریب زخم تھے جو نرگس کی جسم پر لگے تھے اس تمام تر عرصے میں نرگس اور عابد باکسر کی اس لڑائی کو اخبارات میں مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا ادھاکاراؤں نے مطالبہ کر دیا کہ عابد باکسر کو گرفتار کیا جائے لیکن وہ اس قدر طاقت پر تھا کہ کوئی بھی اس پر ہار ڈالنے سے کترا رہا تھا اس دوران ایک اہم شخصیت کے گھر عابد باکسر اور نرگس کی ملاقات کرائی گئی جس میں عابد باکسر کی طرف سے مطالبہ کیا کہ وہ مقدمہ واپس لیا جائے اور کئی مسالہ ہاتھی ملاقات کے بعد دونوں میں صلاح ہو گئی نرگس کینیڈا چلی گئی اور عابد باکسر جو کئی سنگین مقدمات میں ملوث تھا خاموشی سے دبائی فرار ہو گیا کئی سال بعد جب عابد باکسر کی وطن واپسی ہوئی تو ایک ٹی وی ٹرویو میں نرگس پر تشدید اور اس کے بال کارنے کے سوال پر عدیمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات دو پہلوں کی ہے ایک قانونی ہے جبکہ دوسرا اخلاق کی ادھکارہ نے قانونی طور پر عابد باکسر کے خلاف عدالت میں ایک پرچہ درج کروایا لیکن بعد میں خود ہی جا کر عدالت میں یہ اعتراف کیا کہ یہ پرچہ جھوٹ پر مبنی ہے تہہازہ عابد باکسر کو عدالت سے بڑی کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب ایک اخلاق کی پہلو تھا جس کے تحت عابد باکسر نے مرگس پہ تشدد کیا اور اس کے بال کاٹے جس اس بات یہ ہے کہ عابد باکسر نے اپنی حرکت پر معافی بھی مانگی مرگس اس واقعے کے بعد تبیل عرصے تک شو بزنس کی دنیا سے دور رہی تو جناب اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس پہ بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں